مووی کی شروعات ہوتی ہے برن نام کی لڑکی وہ دکھاتے ہوئے جو کی شہر سے بہار اپنے گھر میں ہی اکیلی را کرتی تھی اور ہم اس کو ایک منیجر ٹاؤن مرادہ وہ بھی دیکھواتے ہیں وہ اب کچھ کپڑے بنا کر تیار کرتی ہے اور ان کو بیچنے کیلئے شہر جانے لگتی ہے اور تب ہی وہ اپنے لون کی اندر ایک چھوٹی سے سرکل کو دیکھتی ہے جس پر وہ زیادیان نہیں دیتی اور اس پر پانی لال دیتی ہے لیکن اس کا ایک بہت ہی بڑا سیڈریفیکنس اس کی زندگی میں آبے چل کر ہونے وارا تھا کھر اب وہ شہر جاتی ہے اور اصل میں وہ گھر میں ایک طرح سے چھوٹا موٹا گارمنٹس کا کام کر گیا اپنوں گزارت کر رہی تھی کھر اب وہ شہر آتے وقت راستے میں ایک لڑکی کو دیکھتی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے لیکن وہ لڑکا اس کو دیکھنا بھی نہیں چھاتا اور اب وہ تاؤن آتی ہے اور یہاں پر ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ تاؤن کے اندر کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا ایون دیکھنا تک نہیں چاہتا وہ خود بھی لوگوں سے بچتی رہتی ہے اور اب وہ اپنی ماں کی گریف بر تھوڑا سا ٹائم سپین کرتی ہے اور وہ گھر جانے لگتی ہے اور اسے اپنی بچپن کی بیسٹ فرین موڑ کی پیرنٹس کھائے رہتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ چھپ جاتی ہے اور ان کے جانے کی بعد وہ گھر پر آتی ہے اور موڑ کی نام ایک لیٹر لکھنے لگتی ہے خیر ابھی اس کے لئے ایک پارسل آتا ہے جس کے اندر اس نے اپنے منیچر ٹاؤن کیلئے سکول بیلنگ منائی تھی اور وہ دھیری دھیری اس منیچر ٹاؤن کو کمپلیٹ کر رہی ہے خیر ہے وہ موڑ کی نام لیٹر پورا کرتی ہے جس میں ہم پڑھ پاتے ہیں کہ وہ اس کو بہت مس کرتی ہے اور کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکتی لیکن ایسا کیا ہوا ہے ریسنٹ میں یا پھر پاسٹ میں کہ ٹاؤن کے اندر اسے کوئی نہیں پسند کرتا کوئی اسے بات نہیں کرنا چاہتا اسے دیکھنا تک نہیں چھاتا ان فیکٹ وہ مجبوری میں اکیلی ہی منوسی زندگی سپین کر رہی تھی اور اپنی بیسٹ فرینڈ کی میموریز کے نام پر بھی اس کے پاس دس سال پھرانی فوٹوز ہیں خیر اب رات کو وہ سو جاتی ہے اور تب ہی ہم کسی چیز کو اوپر سے نیچے آتا ہوا فیل کر پاتے ہیں جو کہ اب اس کے گھر کے اندر آ جاتی ہے در کی لائٹ سچانک سے ہی اپنے آپ آف اور آن ہونے لگتی ہے لیکن اس سے اس کی نین نہیں کھلتی اور تب ہی کچھ آوازوں سے وہ جاب جاتی ہے اور وینڈو سے باہر دیکھتی ہے تو باہر جو کوریتان تھے وہ گرے پڑھے تھے اب وہ نیچے جارے لگتی ہے لیکن سیریوں سے دیکھنے پر اسے مین دور اوپن ملتا ہے اور اسے کسی کی چلنے کی آوازیں آرہ لگتی ہیں جس سے وہ بہت زیادہ جاتی ہے اب وہ چپ چاپ پیچھے کے راستے سے روم میں جارے لگتی ہے لیکن فلور سے آواز ہوتے ہی وہ آن آئرینٹیفائیڈ پرسن اس کے پاس آنے لگتا ہے جس کو دیکھتے ہی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہیومن اور ایلین ہے اور اب رین اس سے بھاگ کر روم کے بیر کے نیچے شپ جاتی ہے وہ ایلین بھی اب روم کے اندر آ جاتا ہے اور یہاں مہا دیکھتا ہے اور وینڈو سے بار چلا جاتا ہے جس سے ایک بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کی چیک لسٹ کی اندر انسان پہلی پرائیوریٹی نہیں تھے یعنی کہ شاید سے وہ گھر کے اندر سارے چیزوں کو اچھتے دیکھ رہا تھا اور نوٹس کر رہا تھا تب ہی برین نیچے آتی ہے اور اسے چھت سے آوازیں آتی ہیں مینز ایلین گھر کی اوپر تھا تو وہ اب مین ڈور بند کرتی ہے لیکن تب ہی گھر کی لائٹس اپنے آپ ہی آن ہو جاتی ہیں ساؤنڈ اور الیکٹونک سسٹم یعنی کی ٹی وی ویر اپنے آپ آن ہوتے ہیں جس سے بہت تیز آواز ہوتی ہے اور وہ اسے جیسے تیسے بند کرتی ہے تب ہی وہ ملت کے لئے کال کرنے جاتی ہے لیکن فون سے بھی بہت تیز آواز آتی ہے جس کے ساتھ ہی اب وہاں پھر سے تیز ہلچر ہونا شروع ہو جاتی ہے فریج کا دروازہ کھل جاتا ہے اور بند ہونے لگتا ہے تب ہی وہاں پر وہ ایلین بھی آ جاتا ہے جس سے وہ چھپ جاتی ہے لیکن ایونچولی وہ ایلین اس کو دیکھی لیتا ہے جس سے بچ کر وہ باپ میں لگتی ہے لیکن جو دروازہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ کر اندر گرتا ہے جس سے تکراک کر اس کے سر پر چوڑا جاتی ہے وہ ایلین سے بچ کر کھسک کر چھپ رہ لگتی ہے لیکن وہ تھوڑی اور تباہی مچاتا ہے جس کے اندر وہ اس کا منیچر ٹاؤن بھی توڑ دیتا ہے اور وہ اپنی شکتیوں سے اسے اپنے پاس کشے لگتا ہے اس کو لیویٹریٹ کرتا ہے یعنی کی ہوا میں اٹھا دیتا ہے لیکن وہ اسی بیچ لکری کا ٹکڑا اٹھا لیتی ہے جو کی وہ اس ایلین کے سر میں مار دیتی ہے اور وہ ایلین تڑپ تڑپ کر وہی پر مارا جاتا ہے یعنی کی ان ایلین کے پاس میں ٹیلیکرنیسز جیدی شکتیاں تو تھی لیکن ان کا شریر کافی زیادہ ولنرے بلتا خیر برن اب رات بار ڈری ہوئی رہتی ہے اور سیمیزی رہتی ہے اور کسی طرح سے رات بزارتی ہے صبح ہونے پر وہ خود کو سمال کر مرد کے لیے فون کرنے جاتی ہے لیکن اس کے اندر سگنل نہیں تھے وہ لائٹس دیکھتی ہے تو پورے گھر کے اندر لائٹس نہیں آ رہی تھی الیکٹرک اور بیٹری سے چلنے والی چیزیں بھی بند پڑ چکی تھیں اب وہ گھر کے مین دور کو سوفا سے کبر کرتی ہے اور ٹاؤن کی ور نکل جاتی ہے اب راستے میں اسے ایکسرینٹ ہوا پارسل والا ٹرک بھی ملتا ہے اور وہیں پر ایک گھر کو بھی وہ دیکھتی ہے اور وہاں پر بھی دبائی کے سائنس تھے یعنی کہ یہ ہر جبہ ہو رہا تھا وہ یہاں پر بھی ایک سرکل کو نوٹس کرتی ہے جیسا اس نے اپنے لان میں دکھا تھا اور تب بھی ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ وہاں بہت سارے ایسے ہی سرکلر سیمبوس بنے ہوئے ہیں تیرا وہ شائر میں آتی ہو اور وہاں پر لوگ اس کو ایسی یوچول ویسے ہی عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے تب ہی وہ پولیس ٹیجن میں جاتی ہے تو وہاں پر اسے موڑ کی پیرنچ گلتے ہیں جن سے وہ کچھ بات بولنے والی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی موڑ کی ماں اس پر دھوک کر گزے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب یہاں پر وہ کافی امبرس ہو بھی تھی تو وہ باہر نکل آتی ہے وہ گپرائی ہوئی پریشان خود کو سمالی کوئش کرتی ہے جس کے گلے میں ہم رینگتے ہوئے کسی پیرسائٹ کو دیکھتے ہیں اور اب ایسی ہی ایک اور لیڈی بھی اس پر حملہ کرتی ہے اور انہوں نے اسے بچ کر وہ اس بس سے نکل کر بھاگنے لگتی ہے تب ہی وہ ایک گھر کے پاس مہنچتی ہے مرد کے لیے اور یہاں پر وہ ایک گریب کے پاس آتی ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور یہ گریب اس کی ماں کی نہیں تھی بلکہ اس کی برچ فرینڈ موڑ کی تھی یعنی کہ وہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے اور بن اس کو یاد کرتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے خیر وہ خود کو سمال کر وہاں سے باگتی ہے اور راستے بر اسے ان ایلینٹ کی آواز سنائی دیتی رہتی ہے لوگوں کی چلانے کی آواز آتی ہے اور ایک جبہ وہ بہت سارے لوگوں کو آسمان کی اور ہاتھ کھڑا کر کے دیکھتی رہتی ہے اور یہ سب لوگ اصل میں اسی ایلین پیرا سائٹ یہ کب سے میں تھے یعنی کہ یہ انسانوں کو اپنا ہوسٹ بنا رہے تھے پھر وہ گھر پر آتی ہے اور اس مرے ہوئے ایلین کو دیکھتی ہے جس کے موہ سے کوئی چیز نکل کر باہر گئی تھی اور وہ دیکھنی ہی کوئش بھی کرتی ہے کہ وہاں سے کیا نکلا ہوگا لیکن اسے باہر کچھ نہیں ملتا وہ خود کو سمالتی ہے اور گھر کے اندر جا کر کچھ تیاری کرنے لگتی ہے کینڈلز کو ہون کرتی ہے اور پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دیتی ہے وہ گھر کی کھڑکیوں کو بند کر کے ان کو کور کر دیتی ہے اور ساتھی زیادہ مین ڈور یکی توٹ چکا تھا اس کو سوفا اور بلینکٹ سے کور کر کے اپنے پاس یہ ایک بلیر رکھ لیتی ہے اب بھر کے باہر ایلینز آ چکے تھے اور ان کی شپس گھر پر بینز مارتی ہیں اور اس مرے ہوئے ایلین کی باڈی کو بینزے کھیچ کر شپ پر لے جاتی ہیں اب ایلینز سے بچنے کے لئے برن بیسمن میں جاتی ہے لیکن یہاں پر بھی ایک ایلین آ جاتا ہے اور اسے بھون بھی لیتا ہے جسے وہ سٹاب کرنے ہی کوئش کرتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ان ایلینز کی پاس میں ٹیالے گینیسز کی پاورز ہیں تو وہ اپنے شکتیوں سے اس کے ہاتھ کے ویپن کو دور فکھوا دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فوٹو بھی تھی اور یہ فوٹو بچپن کی تھی جہاں پر وہ موڑ کی ساتھ تھی اس فوٹو کے اندر اور وہ ایلین اسے دیکھنے لگتا ہے اور موقع پا کر وہ بات جاتی ہے اب اوپر اسے ایک دوسرا چھوڑا سا ایلین ملتا ہے جو کی تھوڑا سا اگرسیب ہوتا ہے اور وہ اس پر حملہ کرنے لگتا ہے جسے بچتے ہوئے وہ کچن میں آتی ہے اور اس پر گرم پانی فیک دیتی ہے اس کو بیل کر کے اس سے بچ کر بارنے لگتی ہے اب وہ ایلین ہے تو ایسے تو مارے گا نہیں تو وہ اس پر حملہ کرنے آگے بڑتا ہے اور وہ روم میں آ کر شپ جاتی ہے جو کی اس کے پاس آتا ہے لیکن تب بھی وہ اسے سٹک سے سٹرپ کر کے اور کلوزے دور سے پیٹ پیٹ کر قدم کر دیتی ہے اور ایک چیز کی جو پیرا سائٹ ہے نا وہ ایلینز کی اندر کا ہی ایک extension ہے جس سے کئے کسی اور کی باڈی پر یا پھر کسی لائف فارم پر جیسے کی انسانوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہوا کہ برن نے ایک چیز نوٹس کری تھی اس ایلین کو مارنے کے بعد کہ جب وہ مر گیا تھا تو اس کے موہ سے کوئی چیز رنگ دے ہوئے بھار گئی تھی تو میرے خیال سے وہ یہی پیرا سائٹ ہوگا اب وہ وینڈوزے ہو کر باہر جاتی ہے اور اس پیس شپ سے تو وہ بچی رہی تھی لیکن تب ہی اس کے نظر ایک بہت بڑی ایلین پر بڑھتی ہے جس سے وہ چھپنے لگتی ہے لیکن ایلین کنٹرول آدمی ماں پر آتا ہے اور اس کو پکر کر لے جانے لگتا ہے تب ہی وہ اس بڑی ایلین کے بعد اس کو لے کر جاتا ہے اور وہ ایلین اپنے ہاتھوں سے کچھ سائن منا کر شپ کو سگنل دے رہا تھا اور اب برن اس آدمی سے کت کچھ اڑا رہتی ہے اور اب تک وہ شپ ایک بیم نیچے فیر کرتی ہے جو کی تھی تو برن کے لیے لیکن وہ پیرا سائٹ والا کنٹرول ہوا آدمی اس میں آ جاتا ہے جو کی پہلے سے ہی ان کے کنٹرول میں تھا تو وہ اس کو آدھے راستی سے ہی نیچے گرا دیتے ہیں جس سے وہ تر اتنے لگتا ہے اور شاید وہ مر بھی گیا ہوگا کیونکہ ان ایلین کے پاس میں انسانوں کے مرنے کے بعد بھی ان کا ایک اور اپشن ہوتا ہے جس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی دیل میں سمجھاؤں گا کیراب وہ بڑا سا ایلین گسے میں برن کی اور بڑھنے لگتا ہے جس سے بچ کر وہ بابنے لگتی ہے اور تھوڑی بہت چھپتی ہے لیکن ارڈی میڈلی وہ اس کو رولی لیتا ہے اور وہ اسے پکر نہیں والا ہوتا ہے تو وہ کار سے نکل کر بار باگتی ہے جس سے وہ بھی کار سے نکلے لگتا ہے لیکن اپنے سائز کی وجہ سے اس کے اندر فرچ جاتا ہے اور اب کار ڈیمیج ہوتی ہے جس کا فیول ٹینک ٹو جاتا ہے اور اب برن اس کے اندر آپ لبا دیتی ہے جس سے کہ وہ بلاسٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایلین بھی مارا جاتا ہے تب ہی وہ سپیشپ والی بیم اس کا بھی شکر نہیں لگتی ہے اور وہ گھر کے اندر ایک روم کے اندر چھپتی ہے جہاں پر ایک ایلین آ جاتا ہے اور اس روم کو دیکھیں لگتا ہے تو یہ برن کے بچپن کا رومی تھا جہاں پر اس کی اور مار کی بچپن کی تصویریں تھی اور یہاں پر بہت سارے انسینڈ لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ اس نے مار کو یہ لکھے تھے اور بیجے کیوں نہیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی اس دنیا میں تھے ہی نہیں اب برن اس ایلین کو مارنے کی کوئش کرتی ہے لیکن وہ اس کو سنس کر لیتا ہے اور روم سے بار فک دیتا ہے یعنی کہ یہاں پر یہ ایلینز برن کی زندگی میں کافی زیادہ انٹریسٹ لے رہے تھے سپیس شپ کی اب دین سے وہ کیپچر ہو جاتی ہے اور اس کو فریز کر دیتی ہے اس کے بعد وہ ایلین مہاں پر آتا ہے جو کہ اپنا موہ کھولتا ہے جس سے وہ پیراسائٹ باہر آتا ہے یوں کہ ان ایلینز کا ہی ایکسٹینشن ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو ریل ایلینز ہیں وہ یہ پیراسائٹس ہی ہیں اور جو باری روپ ان کا ہی یہ کھالی ایک باری ہوگی اور میرے خیال سے اب ان کو انسانوں کی باری چاہیے کچھ یہاں پر دکھایا نہیں گیا ہے لیکن اس چیز کو ایک بات ثابت کرتی ہے کہ جب برن نے ایک ایلین کو مارا تھا تو اس کے موہ سے باہر یہ پیراسائٹ آ گیا تھا یعنی کہ باڈی سے فرق نہیں پڑتا اب یہ پیراسائٹ زندہ ہے تو یہاں پر یہ ایلینز بھی زندہ رہیں گے کھر اب برن جاگتی ہے تو اس کے گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا جس سے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک بڑا سپنا تھا کوئی نیچے آتی ہے تو سب کچھ صحیح سلامت حالت میں تھا کوئی بھی ایلین نہیں تھا کوئی ٹوٹ فوٹ نہیں ہوئی تھی اور مینیچر ٹان بھی صحیح تھا اور تب اس سے ملنے وہاں پر موڈ آ جاتی ہے جو کی ابھی زندہ تھی اور اس کو دیکھ کر برن بہت کش ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ ہیں جس کو دیکھ کر برن بہت زیادہ بہت زیادہ کش ہوتی ہے اور اب وہ موڈ سے سوری بھی بولتی ہے اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اس پوری مووی کے اندر صرف یہی ایک ڈائلوگ تھا جی ہاں یعنی کہ 99 منٹ کی مووی کے اندر یہ ایک لوتا ڈائلوگ ہے کہہ رب وہ تب ہی اپنے موو کی اندر ہاتھ ڈال کر اس پیرا سائٹ کو باہر نکال دیتی ہے جو کی اصل میں اس کو یہ سب دکھا رہا تھا جی ہاں یعنی کہ ایلینز کا حملہ بلکل سچ تھا اور یہاں پر وہ آبیسلی سمر گئی تھی یکی موڑ سالوں پہلے گزر چکی تھی اور اسے ایسی چیز کا گلڈ تھا اب تبھی وہ پیرا سائٹ کو دور فیک دیتی ہے جس پر ایک سپیس شپ بیم ڈالتا ہے اور وہاں پر تبھی کوئی فگر اپیر ہونے لگتی ہے برینر ووٹس میں باپ جاتی ہے جہاں پر اس کے پیچھے خود برین کا ہی کلون آتا ہے اور کچھ سینز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایلین کے پاس میں ایک دوسرا آپشن بھی تھا تو وہ یہی ہے کہ وہ یومنز کو کنٹور نہیں کر پائیں گے تو اس کو ہی ختم کر کے اس کا کلون تیار کر لیتے ہیں جس کے پاس میں اس کی ساری کی ساری یادیں ہوتی ہیں تب ہی برین کا کلون اس کو سٹیپ کرتا ہے لیکن فورچنے کی وہ بچ جاتی ہے اور اس نے اپنے پاس وہ بلیڈ بھی رکھا ہوا تھا جس سے وہ اسی کلون کو ختم کر دیتی ہے اب وہ گائے الاتے بڑھ رہی ہوتی ہے جس کو فائنلی ایک سپیس شپ کی بیم کیپچر کر کے اوپر کیچ لیتی ہے وہ سپیس شپ کے اندر آبے تھی جہاں پر دھیر سارے ایلینز اس کے پاس آتے ہیں اس کو اگزامن کرتے ہاں اب وہ اس کی میموری ضرور کرتے ہیں جس سے ہم بھی جان پائیں گی کہ اس کے ساتھ میں آخر ہوا کیا تھا اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے تو سب سے پہلی میموری کی جرک ہم کو دکھئے جاتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ تھی اور اصل میں وہی منیچر ٹاؤن بنیا کرتی تھی جو کہ ان کی ہوپی تھی جس کو برن نے آج تک زندہ رکھا ہے یعنی کہ وہ دل سے بری نہیں تھی بہت ہی اچھی لڑکی تھی اب تب ہی ہمیں آبے کی میموریز کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ایک دن اس کا موڈ سے جبڑا ہو گیا تھا جب وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور موڈ نے اس کو دھرتی پر گرا دیا تھا جہاں پر اس نے گلتی سے اس کے سر پر پتھر مار دیا اور موڈ سال میں ٹاؤن کے پولیس چیف کی بیٹی تھی اور اس لیے ہی اس کی ماں پولیس ٹیشن کے اندر تھی اوویسی بات ہے کہ پولیس چیف کی بیوی ہے تو یہاں پر پولیس ٹیشن میں تو آنا جانا لگے ہی رہے گا کر موڈ کی قدم ہونے کے بعد سے ہی سب بھی برن سے دور ہو گئے تھے اس کو نا پسند کرنے لگے تھے ایک طرح سے بوائکوٹ کر دیا تھا سب نے اس کا سوچ کر دیکھو ایک چھوٹی سی بچی ہمیشہ اکیلی رہی مطلب جو سال تھے نا اس کی جو بڑے ہوتے ہوتے تھے وہ اس نے سارے ایکسپیرینس مس کر دیا تھا اور اس لیے وہ اتنی سیری تھی اور اتنا کچھ یہاں پر نہیں جانتی تھی کر اب آگے چل کر ہمیں جوان برن کی میموریز دکھائی جاتی ہیں جو کی موڈ کی نام لیڈرز لکھ رہی تھی اس کو یہ لگتا تھا کہ اگر کوئی اوپر جلا گیا ہے جس کے پاس میں بڑی والے برن آتی ہے اور وہ ین برن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہے جس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور اب وہ موڈ آن کر سکتی ہے اور اب وہ روز گرب میں نہیں جئے گی تب ہی وہ ایلینس آپس میں کوئی ڈسکس کرتے ہیں اور اب وہ اس کو واپس زمین پر بھیج دیتے ہیں اور اب وہ کافی خوش تھی یعنی کہ انہوں نے اس کے اندر کوئی بھی ایلین یا پھر پیرسائٹ نہیں بھیجا اور جیسا کہ میں نے وہ کہا تھا کہ ایلینس اس میں کافی زیادہ انٹریسٹ لے رہے تھے ہم موڈی کے اینننگ زین میں ہم اسے اس کی ڈے تو ڈے لائف میں ریکھتے ہیں جہاں پر وہ کافی کچھ رہنے لگی ہے اور ٹاؤن کی لوگ جو کی اصل میں یا تو ایلینس دوارہ کنٹرولڈ ہیں یا پھر کلونز ہیں وہ اسے کافی اچھے سے بیہیو کرتے ہیں اچھے سے رہتے ہیں اور وہ بھی جانتی ہے کہ وہ ایلینس ہے لیکن اسے اسے کوئی دکت نہیں ہے اس کو وہ دنیا مل گئے جو کہ وہ ہمیشہ دچاہتی تھی کہ اگلے سیندوں وہ ایک پارٹی انڈر ہوتی ہے جہاں پر وہ بہت خوش تھی اور جس لڑکی کو پسند کرتی ہے وہ اس کے ساتھ ڈانس بھی کر رہی ہوتی ہے اور ہم ٹاؤن کو دیکھتے ہیں جس کی اوپر دھیر ساری سپیس شپ ہے مینس یہاں پر ایلینس نے انسانوں کو ریپلیس کر کے اس کو ہی اپنا گھر بنا لیا ہے اور باقی دنیا کے اندر بھی ہی چل رہا ہوگا اور اسی کے ساتھ میں مووی یہیں بر قدم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی no one will save you فلم کی کہانی جو کہ ہولو میں دھما کا مچا رہی ہے مووی پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے آپ کو یہ ویڈیو اور مووی کیسی لگی کومن سیکشن کے اندر بتانا تو میں ہاں سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں